اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقدتن من لیسانی یفقہو قولی نہیت ہی محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم صورت بکرہ کی حجوں کی اس کلاس میں آیت نمبر 103 اور 104 اس کو پہلے ہی حجوں کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل روانگی سے بھی پڑھا جائے گا تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وازبروہ لام زبروہ لو یا لام وازبر لو دونہ طریقہ سے پڑھ سکتے ہیں واغ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جزم ہے جزم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی جزم آتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے لفظ نہیں حرکت کے ساتھ ٹھیک ہے کہ یہ بے شمار جگہ پہ آئے گا اس لئے اس کو ذہن نشید کر لیں ولو نون کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تشدید ہے تشدید بھی بے بہا جگہ پہ آتا ہے تشدید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ یہ آتا ہے اس کو ہمیشہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر اور ایک دفعہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کرنا ہے لفظ نہیں حرکت کے ساتھ اور اس کے بعد اس کی اپنی حرکت جیسے نون کے اوپر زبر ہے کیسے ہے میم کی اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا دو دفعہ پڑھا تشدید کو اس کے بعد ہے علیف کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ آتا ہے اس کو ہمیشہ دو علف کے برابر لمبا کرتے ہیں کیسے ایک علیف ہے اس کے بعد حرکت rehabilitation اب اس کی مقدار جتنی ہے اس کو double کریں گے تو کیا ہوگا اس کو دو علف کے برابر لمبا کیا کھڑا زبر جس جگہ پہ بھی آئے گا تو کیا ہو گیا علیف کھڑا زبر واقعی اوپر گیا ہے جزم پیچھے والی حرکت نون کی پیش کے ساتھ ملا ہے تو کیا ہویا واقعی اوپر تشدید ہے دو دفعہ پڑا پیچھے والی حرکت کے ساتھ اور اپنی حرکت کے ساتھ حرکت اس لئے بھو رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تا کی تشدید کے ساتھ ہی پیچھے ایک علیف ہے اور اس کے بعد واقعی اوپر زبر ہے تو علیف سائلنٹ ہو جائے گا اور واقعی زبر کے ساتھ اس نے پڑا واقعی اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا واقعی اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا بات بات بار بات لا ما سو بات سبا آپ دیکھیں تشدید ہے ایک دکھا پیچھے والی حرکت تا دو پیش میم تم آگے اس کے آپ کے تاقعی 63 میمرے cuestر مل تا کیا جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا لام کے اوپر کھڑا زبر تھا اللہ کے لام کے اوپر تشدیر تھا اس نے پیچھے والی حرکت سے اور لام کی اپنی حرکت کھڑا زبر کے ساتھ ملا کر پڑھا آگے حاضر ہی جس جگہ پہ اللہ میں زیر آئے گا تو اس کو نارمل پڑھتے ہیں یعنی کہ اس کو موٹا لفظ اللہ کو موٹا نہیں کرتے بھریق پڑھا جائے گا تو کیا ہوگا آگے تو یہ ہے وقف لازم ہے جس جگہ پہ رکا جاتا ہے جیسے آیت ختم ہوتی ہے تو اس جگہ پہ آخری لفظ کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا ہے اس کو خیرن اگر رکے تو خیر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آخری لفظ کو حروف کو پڑھا جاتا ہے حرکت کو عدال نہیں کیا جاتا ہے آگے ہاں واقع پر جزم پیچھے والی حرکت سے ملا آیت ختم ہو رہی ہے تو آخری لفظ جو نون زبر ہے اس کے اوپر زبر کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا یا لامون اس کے بعد ہے یا کھڑا زبر آپ دیکھ رہے ہیں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے دو الف کے برابر اس کے آگے ہی مدہ ہے مدہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ یہ مدہ آتا ہے اس کی لمبائی چار الف کے برابر اس کو پڑھا جاتا ہے جیسے کھڑا زبر کو دو الف کے برابر اسی طرح اس کو چار الف کے برابر پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوگا ہے آگے ہے علی زبر یا ایہ پہ یو یا اییو ہا زبر لام حل لام زبر لام لام کے اوپر بھی تشدید ہے دو دفع پڑھا یا کے اوپر بھی تشدید تھی دو دفع پڑھا یا ایو حل لام زال زیریہ زی یا ایو حل لام زی نون زبر نا یا ایو حل لام زی نا علیو کھڑا زبر آ میم زبر ما آما نون واپش نو آما نو لام زبر لا لا تازبر تا کا واپش کو لا تا کو لام واپش لو لا تا کو لو واگو پر بھی جزم تھا اور لام واپش لو پھر واگو پر جزم پیچھے والی حرکتوں سے ملا لا تا کو لو را ال زبر را ای زیر ای نون زبر نا را ای نا نارمان حرکتیں ہیں زبر اور زیر کی واد وروا کاف واپش کو واکو لام پیش نو لن اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نون کی اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا لام کے پیش کے ساتھ اس کے بیج میں علیف علیف اور واو ہے اس کے نہیں کیونکہ جزم کو ہم اپنے سے پیچھے والے لفظ نہیں حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا ہو گیا لام پہنو لن زوا پہ را زر لن زر وکو لن زر نون ارز زبر نا وکو لن زر نا واد ورسی واس مین زبر ما واس ما این واپشو واس ما او سین کے اوپر بھی جزم تھا واغ کے اوپر بھی جزم واس ما او واز بروا لام زیر لام لل ولل کاف کھڑا زبر کاف فازر فی روازر ری لل کاف فی کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے دو الف کے براپر نبا گیا اور لام کے اوپر جزم تھا پیچھے والی حرکت سے ملا اور یا کے اوپر بھی جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملا وَلِلْكَافِرَا زِرِيَا رِينُ زبرنا وَلِلْكَافِرِينَا آئین زبرہ زال ارزبزہ آزا باد وپش بھن آزا بھن علی زبرہ لام زیریا لی آلی میند وپش من آلی من رکیں گے آخری لفظ جہاں آیت ختم ہو جے تو کیا ہویا آخری لفظ کی حرکات کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا علیم ٹھیک ہے اب انشاءاللہ ہم سورت بکرا کی آیت نمبر ون ڈیرو تھری اور ون ڈیرو فور کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا يَلَّا مَعْسُوبَاتٌ مِّنْ إِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا نْزُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم